سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر تھری کے نمیریکل سٹارٹ کر رہے ہیں جی اور سب سے پہلا نمیریکل ہے جی ایسیمپل پینڈولم آف لیندھ وان ففٹی سینٹی میٹر جو ڈیٹا گیون ہے وہ ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں جی نمیریکل میں تو سب سے پہلے تو ہمیں لیندھ گیون ہے پینڈولم کی تو وہ لیندھ کتنی ہے جی ہم لکھتے ہیں ذرا لیندھ ہمیں دے دیئے 150 سینٹی میٹر ہے یہ سینٹی میٹر میں اس کو میٹر میں چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی 1.5 میٹر آ جائے گی یہ لیندھ ہوگی اس کی آگے وہ کہہ رہا ہے اس نے گریبیٹیشنل ایکسلیرشن کی ویلیو دے دی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 9.8 اور دین فائنڈ ٹائم پیریئیڈ آف پینڈولم تو ہم نے اس پینڈولم کا ٹائم پیریئیڈ فائنڈ کرنا ہے ٹ کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہم نے لاسٹ ٹاپک کے اندر جو پچھلا لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا اس میں پینڈولم کی ٹائم پیریئیڈ کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا اور وہ فارمولا تھا ٹی ایکل ٹو پائے ایل آور جی تو اسی فارمولے کو ہم نے استعمال کرنا ہے جی اور ساری ویلیوز پٹ کرنے کے بعد ہم اس کانسر بنا لیں گے تو ذرا دیکھتے ہیں کیسے ٹ ہم نے فائنڈ کرنے ٹو اسی طریقے سے پائے کی ویلیو 3.14 ہوتی ہے جی اور انڈر روٹ ایل کی ویلیوز پٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ 1.5 میٹر ہے ڈیوائیڈ بائی اور جو گریویٹیشن اور ایکسلیشن کی ویلیو وہ ہمارے پاس 9.8 ہے اس سب کو سولف کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر بنے گا وہ بنے گا جی ٹی ایکل ٹو 2.46 سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس ٹائم پیریوڈ آ جائے گا تو دوسرہ 0.5 کلو گرام میس آف باڈی ہینگڈ ویڈ سپرنگ تو ہمیں میس دیا ہوئے تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں جی میس ہمیں کتنا دیا ہوئے 0.5 کلو گرام ہینگڈ ویڈ سپرنگ سپرنگ کانسٹنٹ آف دس سپرنگ اسی ایٹ نیوٹن پر میٹر سکے سپرنگ کانسٹنٹ اس نے دے دیا ہے جی نیمریکل میں اور سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو جو اس نے دے دی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ا کی ویلیو ایٹ نیوٹن پر میٹر سکے اور سپرنگ وائیبریٹ اور سپرنگ جو ہے وہ وائیبریشن کر رہے ہیں find time period of spring ہم نے اس spring کا جو ہے وہ time period find کرنا ہے اگر یہ spring ہے اس کے ساتھ mass بندہ ہوا ہے تو جب یہ vibrate کرے گا تو ہم نے اس کا time period find کرنا ہے ہمارا مقصد اس spring کا time period find کرنا ہے جب ہم spring کی بات کریں گے تو اس کے time period کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے t is equal to 2 pi m over k تو تمام values given ہے numerical میں تو ہم ان تمام values کو put کریں گے t is equal to 2 pi کی value 3.14 mass اس نے جو دیا ہوا تھا وہ 0.5 تھا اور k کی value اس نے add دیوئی تھی تو جب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا 1.57 second پہلے اس under root میں 0.5 کو 8 سے divide کریں گے اور پھر اس کا under root لے لیں گے divide کرنے کے بعد اور پھر اس کو اس سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ answer بنے گا 1.57 second تیسرہ ڈیسرہ 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 1 کلوگرام میس تو سب سے پہلے ہمیں میس گیون ہے جو کہ ہے 1 کلوگرام ہینگڈ ویڈ سپرنگ and it stretch 2 سینٹی میٹر from equilibrium position یعنی یہ سپرنگ جو ہے وہ اپنی equilibrium position سے اگر یہ اس کے equilibrium position ہے تو اس سے 2 سینٹی میٹر نیچے کی طرف کھینچا گیا ہے تو جو change length آ رہی ہے ہمارے پاس سپرنگ کی وہ ہمارے پاس let's suppose اس کو ہمیں x لے لیتے ہیں اور یہ آ رہی ہے جی 2 سینٹی میٹر سینٹی میٹر کو ہم نے میٹر میں change کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو 100 سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس 0.02 میٹر آ جائے گا آپ کے پاس x کی value یہ آ جائے گی next وہ یہ کہہ رہے its tension force its tension force increases 0.98 newton جو tension force ہے جو کھچاؤ کی force ہے نیچے کی طرف وہ ہمارے پاس ہے tension force جس کو ہم let's suppose f ہی کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے 0.98 newton find spring constant جو چیزیں find کرنی ہے سب سے پہلی چیز تو آپ نے spring constant find کرنے یعنی k value آپ نے find کرنی ہے جی دوسری چیز end time period اور اس کا time period جو فائنڈ کرنی تو ہمیں دو فارمولے چاہیے ایک فارمولا جو ہے spring constant کے لئے چاہیے اور دوسرا فارمولا جو ہے وہ time period کے لئے چاہیے تو ہم نے جب topic پڑھا تھا جس میں ہم نے پروف کیا تھا کہ spring mass system جو ہے وہ simple harmonic motion کر رہے اس میں ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا اور وہ فارمولا کچھ اس طریقے سے تھا کہ جو spring constant ہوتے وہ برابر ہوتے external force acting on the spring to the change in length of the spring یہ جو tension force اس نے numerical میں دی ہوئی ہے یہ اصل میں یہی external force ہے جس کی وجہ سے east spring کی لمبائی میں اضافہ اور ہے تو ہم جو f external کی جگہ پہ value put کریں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ k value اس طریقے سے بن جائے گی external value 0.98 newton ہے divided by change length hour 0.02 meter ہے تو ان دونوں کو ہم divide کریں گے اور divide کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز جو ہم نے find کرنی ایک چیز ہم نے find کر لی ہوئی ہے جو کہ spring constant ہے دوسری چیز جو ہم find کرنی وہ time period ہے time period کا formula ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے t is equal 2 pi spring time period 2 pi m over k تو اب ہم کیا کریں گے اس pi ki value 3 1 4 m s ki value is 1 d a ki value abhi hem n find ki joki 49 thi اس کو solve کریں گے اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer بنے گا 0.89 second یہ ہمارے پاس time period کا formula next to america legy 200 newton force acting on railway wagon buffer rail کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان ڈبوں کے درمیان میں ایک spring structure ہوتا ہے جسے ہم railway wagon buffer کہتے ہیں تو جو ہے جب rail گاڑی چلتی ہے تو دونوں ڈبے آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن spring system کی وجہ یعنی پانچ سنٹی میٹر فورس لگنے کی وجہ سے وہ پانچ سنٹی میٹر جو spring ہے وہ اندر کی جانب دھستے ہیں تو جو change in length ہا رہی ہو spring کی ویلیو دے دی ہے اس میں x کی ویلیو جو کہ 5 سنٹی میٹر ہے سنٹی میٹر کو ہم نے میٹر میں change کرنا ہے تو اس کو 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ مہر پر 0.05 میٹر آ جائے گے تو اب ہم کریں گے یہ کہ ہمیں تو جو ویلیو چاہیے اس کے حساب سے وہ پوچھ رہی ہے کہ spring constant find کریں تو ہم نے جو find کرنا ہے وہ spring constant کرنا ہے ایک ہم نیز کرنی ہے سپرنگ کے بس اس کے لئے سیمپل سا فارمولا ہے جو ہم سپرنگ constant کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ سپرنگ constant برابر ہوتا ہے جی ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن سپرنگ تو دے چینج ان لیندھ ہوتا سپرنگ تو یہ آپ کے پاس آج ایکسٹرنل فورس جو 200 نیوٹن کی ہے اور جو آپ کے پاس چینج لیندھ آ رہی ہے وہ 0.05 میٹر ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر بن جائے گا جی 40,000 ہمارے پاس سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو آجائے گی آخری نمیریکہ لے جی اس چپٹر کا اب 1 میٹر لانگ لیندھ دے دی بائر کی اس پلک فروم اٹ سینٹر تو یہ کچھ ہم بنا لیتے ایک رف سی ڈائگرام کہ یہ اکتار ہے اور اس کو درمیان سے پکڑ کے چھوڑ گیا درمیان سے پکڑ کے چھوڑ گے تو یاد رکھئے گا اس کے اندر ایک لوب بنے گا کچھ اس طریقے سے ویویوز بنیں بھی لوبز کی صورت میں ویویوز بنیں گی جن کو سٹیشنری ویویوز کہتے فریکوینسی اس کی جو فریکوینسی دے دی ہے وہ کتنی دے دی ہے جی دو سو پچاس ہرٹ دے دی ہے فائنڈ ویویو لیند اینڈ سپیڈ آف وائر آپ نے اس کی ویویو لیند پہلی چیز اور دوسری سپیڈ یہ دو چیز ہم نے فائنڈ کرنی تو ہم نے سٹیشنری ویویو والے ٹاپک میں ایک چیز پڑی تھی کہ جب ایک لوک پیدا ہوگا تو اس میں دو نوڈ بنیں گے یہ اے اور بی پوائنٹ جو ہیں یہ اصل میں نوڈ ہیں تو ایک نوڈ سے لے کر دوسرے نوڈ کی درمیانی جو لیند ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لیمڈا بائی ٹو ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے تو ہم اس فارمولے کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ویولیند کی ویلیو نکال سکتے ہیں تو یہ فارمولہ ہم لکھتے ہیں جی ادھر ذرا یعنی لیمڈا بائی ٹو تو ویولیند نکالتے ہیں لیند کی ویلیو اس نے ون دے دی ہوئی ہے اس ٹو کو کیا کریں گے دونوں طرح ملٹیپلائ کریں گے نیچے جو آ رہے لیمڈا کی ویلیو آجے گی ٹو میٹر ویولیند آپ کے پاس آگے جی اب آپ نے فائنڈ کرنی ہے اور اس میں ویلیوز پٹ کریں گے سپیڈ آجے گی فرکوینسی اس نے دے دی ہے دو سو پچاس اور ویولیند کی ویلیو ہوتی ہے ٹو یہ آپ کے پاس آجے گی فائیف ہنڈر نیوٹن پار سواری میٹر پار سیکنڈ تو یہ چپٹر نمبر تھری کے نمیریکل تھے جو آج ہم نے کی موسیقی